پندرہ پندرہ سترہ سترہ سال کے بچوں کو دیکھو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رونا آتا ہے آج ہمارے بچے شرابوں کی دکانوں پہ کھڑے ہیں نشے کے انجکشن لگا رہے ہیں ٹیبلیٹ کھا رہے ہیں اس قدر حالات خراب ہو تکے ہیں شرابوں کی دکانوں پہ دیکھو تم نظر آ رہے ہو ایاشو کٹو پہ دیکھو اوٹلوں میں ایاشو کے مناظر تم دیکھنے کے لیے جا رہے ہو آج ہمارے نوجوان بچے ایاشو کٹو کو آباد کرنے لگے ہیں مکاریو کٹو کو آباد کرنے لگے ہیں قدم قدم پہ جھونٹ بھوٹے ہوئے نظر آتے ہیں شراب کی دکانوں پہ پندرہ پندرہ سال کے بچے کھڑے ہیں میرے آقا نے فرمایا سنو حدیثیں صحیح ہیں میرے آقا نے فرمایا شراب پینا ایسے جیسا سوور کا خون پینا کل قیامت میں جب یہ آئے گا تو اس شرابی کا چہرہ سوور کی طرح ہوگا چہرے پہ جو کال یہ آپ کا جسم جو نظر آ رہا ہے اس پہ جو ہڈیوں پہ گوشت نظر آ رہا میرے آقا نے فرمایا خالی تھاچا ہڈیاں نظر آئیں گی اہلِ بحشر پوچھیں گے اللہ یہ کون سے بدبخت لوگوں کی جماعت ہے میرا رب اعلان فرمائے گا یہ وہ بدبخت ہے جن لوگوں نے دنیا میں رہنے کے بعد نشا کیا تھا شراب پی پی کے اپنے زندگیوں کو برواد کیا تھا اللہ 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 یہ حالات ہماری نشلوں کا آج اور زنہ کو اتنا آسان کر دیا ہے زنہ کو کہ پوچھئے نہیں شرم و حیاء ہمارے اندر سے چلی جا رہی ہے کون کون سروں نہ روئے ہمارے جوانوں آج آج ہمارے ترمیان سے ہماری ماں بہن بیٹھیا بھی یہاں پر بیٹھی ہیں پتہ ہی نہیں ہے پردے کا کوئی ماحول ہی نہیں ہے گھر گھر کے ماحول پردے کے بگڑتے چلے جا رہے ہیں یاد رکھنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ دیکھیں یہ آسمان قسم کھاتا ہے میں نے حضرت فاطمہ کے سر کے پال کا رنگ تک بھی نہیں دے یہ ضرورت ہر گھائی کی اور یاد رکھنا تین لوگوں کو کل قیامت میں تین لوگوں کے مو کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا کتنے لوگوں کو ذرا بول دیں تین لوگوں کو یہ آقا نے فرمایا تمہارے میرے نبی نے فرمایا تین لوگوں کو مو کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال جائے گا اب وہ کون لوگ ہے وہ میرے قریم آقا نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا ان بھائیوں کو لائے جائے گا جو جوان بھائیوں نے یہ سن لو تمہارے نبی کی بات ہے ان جوان بھائیوں کو لائے جائے گا جن بھائیوں نے اپنی جوان بہنوں پہ کنٹرول نہیں کیا ان بہنوں کو پردے میں رہنے کے لیے نہیں کہا انہیں سمجھایا نہیں انہیں شریعت کی باتیں نہیں بتائیں اللہ اعلان فرمائے گا او میرے فرش دو پکڑ لو ان بھائیوں کو اور مو کے بل گھسیٹ تو ہوئے جہنم میں ڈال دو بھائیوں کو اس لیے ڈالا جائے گا اس لیے مالا جائے گا اس لیے جہنم میں پھیکا جائے گا کیونکہ یہ جوان تھا اس کا حق تھا کہ وہ سنگھاتا ہماری بیٹی آج کہاں سے کہاں چلی جا رہی ہیں تم بھی اپنے ہو وہ بھی ہماری بیٹیاں ہیں ابھی چند دنوں پہلے میرے موبائل میں ایک نیوز ہے تقریباً بیس یا پچیس دن پہلے اس کا نام لڑکی کا فرانہ تھا اور وہ جا کے مندر میں اس نے شادی کر لی کہاں جا رہی ہے بیٹیا مارکٹوں میں آبانا ہماری بیٹیا گھومیں پیپردہ ہماری بیٹیا گھومیں بھائی کہنے کے لیے تیار نہیں باپ کہنے کے لیے تیار نہیں شہر کہنے کے لیے تیار نہیں ہمارا کام سمجھانا ہے ہمارے استاد نے ایک بات کہی تھی بیٹے یاد رکھنا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی نامانے تو کر کے دیکھ اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نامانے تو مر کے دیکھ ہمارا کام سمجھانا ہم انڈی ملک والو ہم کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رب کے سامن بارگاہ میں عرض کر دیں گے مولا ہم نے سمجھایا جا ہمارا فرض مکمل ہو جائے گا پہلے کون گیا بھائی اللہ اعلان فرمائے گا وہ باپ کہاں ہے جن باپوں نے یہ فرض نہیں نبھایا ان کی جوان بیٹھی آوارہ گھومتی تھی گلیوں میں بازاروں میں مارکیڈوں میں گھومتی تھی اللہ اعلان فرمائے گا ان باپوں کو پکڑو اور موں کے پر گھسیڑتے ہوئے جہنم میں ڈال دوں اللہ اکبر گیا باپ بھی گیا کون بچا شہر اللہ اعلان فرمائے گا پکڑو ان شہروں کو جن شہروں نے اپنی بیویوں کو کنٹرول میں نہیں رکھا کیونکہ قرآن کہتا ہے ہم نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنا کر بھیجا اللہ اعلان فرمائے گا پکڑو ان شہروں کو اور موں کے پر گھسیڑتے ہوئے جہنم میں ڈال دوں اب یہ بھی گناہ سننے ہیں یہ باتیں کتنے لوگ جہنم میں گئے بھیجا تین بھائی باپ شہر اب بچا کون کوئی نہیں بچا تینوں جہنم میں گئے کو ہمارا کام سمجھانا ہے اب یہاں آپ جانے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کے سدھارے ہیں باری سوہل کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کو سدھارے ہیں مولان السفیان کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کو سدھارے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر کو سدھارے ہیں پھر انشاءاللہ محول سدھارے گا ہاتھ اٹھاؤ کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے ہاتھ اٹھائیے کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے اور میں بیٹیوں سے بھی کہوں گا بیٹی آئیے بیٹیوں تم اپنے گھر کا وعار ہو اگر بیٹی تیرے گھر کی عزت سلامت ہے بیٹی اگر تیری عزت سلامت ہے تو تیرا باپ اچھی نظروں میں چور آئے پہ کھڑے ہو کے بات کر سکتا ہے اگر بیٹی تیری عزت سلامت ہے خاندان کی عزت سلامت ہے تیری عزت سلامت ہے رشتہ داروں کی عزت سلامت ہے تیری عزت سلامت ہے تو یاد رکھنا دادا اچھی آواز میں بات کر سکتا ہے بھائی اچھی آواز میں بات کر سکتا ہے باپ اچھی آواز میں بات کر سکتا ہے بیٹی اگر تُو نے اپنی عزت کو نیلام کر دیا ہم نے کہیں باپ کی نظروں کو جھکتے ہوئے دیکھا ہے کبھی باپ کی نظر جھکتی ہے کبھی بھائی کی نظر جھکتی ہے کبھی چچا کی نظر جھکتی ہے کبھی قبیلے والوں کی کبھی رشتہ داروں کی نظریں چھک جاتی ہے ایک بیٹی اگر تیری حصہ سلامت ہے تو یاد رکھنا تیرے پورے قبیلے کی ناگوچی اور میں اپنی بیٹیوں سے کہوں میں جتنی آئی ہیں او بیٹیوں جب اٹھارہ پیس سال کے بعد تمہیں یہ قبیلے کے سارے یہاں چچا بھی ہوتا ہے بھائی بھی ہوتا ہے بڑا پاپا بھی ہوتا ہے بھوبا بھی ہوتا ہے مامو بھی ہوتا ہے خالو بھی ہوتا ہے بھائی بھی ہوتے ہیں سارے کے سارے کڑے ہوتے ہیں تیرے ہاتھ پہ مہندی ہوتی ہے حتیٰ کی عصد کی قسم تجھے پیار اور لاد میں یہ تلہن بنا کے یہ سسرال جب پھیجیں گے حتیٰ کی عصد کی قسم گولڈن جملہ دینے لگاؤں منڈی میں لگوالو یہ تمہیں احساس کرو گے اس جملے میں جب یہ پیٹی تمہارے گھر سے فتا ہو کے سسرال جائے گی تو کسی کونے میں چھپ کر باپ روتا ہوا نظر آئے گا کہیں پیٹا نوت روتا ہوا نظر آئے گا کئی بھائی روتا ہوا نظر آئے گا کسی کونے میں چچا رو رہا ہوگا کئی بھوپا رو رہا ہوگا کئی مامو رو رہا ہوگا کئی خالو کی آنکھ میں آسو ہوں گے اور تیرے لئے دعایں کریں گے اللہ ہماری بیٹی کی عزت کو سلام نہ رکھنا اللہ ہماری بیٹی کے پریبار کو سلام نہ رکھنا اور بیٹی جب تو پنٹ کے اپنے سزرال سے آئے گی تو کبھی چچا پوچھے گا او میری بیٹی تو خیریت ہے نا کبھی دایا پوچھے گا تیرے پریوار میں سب ٹھیک ہے نا کبھی مامو پوچھے گا کبھی خالو پوچھیں گے کبھی کوئی پوچھے گا یاد رکھنا بیٹی اگر تو بے صدی کرنے کے بعد اپنی ناک کٹانے کے بعد سب کی عزت کو لیلام کرنے کے بعد اگر گھر سے کئی ہوگی تو اس پہ سب ٹھوکیں گے پورا خاندار پورا کاؤں پورا قبیلہ پورے رشتدار تو اس پہ سب ٹھوک کے ہوئے نظر آئیں گے تو کوئی تری خیر خواہی کرنے والا نہیں ہوگا تو کوئی تری خیریت پوچھنے والا نہیں ہوگا اس لیے میں پیٹیوں سے ہاتھ چھوڑ کے گزارش کروں گا اپنی نظروں کو چھکا لو پیٹیو اگر تم نے اپنی نظروں کو چھکا کے زندگی گزاری یاد رکھنا تمہارا قبیلہ نظروں کو اٹھا کے زندگی گزاری بے شک نارے دنبیر نارے نسالہ نارے حیدری نارے غوزیان شہید آدم سنیں محبت کے ساتھ بات صحیح کے غلط ہے بات اچھی لگ رہی ہے بہن گھنٹا ہو گیا ختم کرنے کے اور بولیں بولیں سبحان اللہ اللہ خوش رکھ کے شاد آباد رکھیں آپ لوگوں کو میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر بیٹیوں کی نظریں جھکیں ہیں تو قبیلے والوں کی نظریں اٹھیں ہیں اور جس دن بیٹی کی نظر اٹھ گئی قبیلے کی نظر جھک جائے اس لیے ضرورت ہے اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھو پردے میں رہنے کے لیے کنٹرول کرو کوششے کرو محبت کے ساتھ زندگی گزارو بھائی بہن میں پیار ہونا چاہیے ایک دوسرے کو پیار کے زندگی میں گزارو محبت سے پیار کرو بھائی بہن سے پیار کرے بھائی بہن سے پیار کرے اور بہن اپنے بھائی سے محبت سے پیار کرے زندگی گزارو دیکھو انقلاب کیسا ہے زندگی بدل جائے گی مگر آج ہمارے گھروں سے پیار اٹھتے تلا جارہا حالات بگڑتے چلے جارہے ہیں آؤ چلو حدیث کی طرف مسکرہ کے بولیں سبحان اللہ ذرا بولنے لبیک یا حسین بات ادھر چلی گئے